پھر شیخ نے جو بتایا کہ پانڈ لیڈز ٹو زنا اور یہ بلکل سچ بات ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان جو چیز دیکھ رہا ہے وہ چیز اسے انفلوینس نہ کرے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور کئی سٹوریز انہوں نے سنائی کہ اچھا خاصا ایک بندہ تھا اس چیز میں پڑھ کے اس میں وہ ناجائز خواہشات پیدا ہوئیں کیونکہ یہ جو پانڈ ہیں اس میں کٹیگریز ہوتی ہیں چیٹنگ کی اوکے آپ لوگ کو علم ہوگا جنہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے اس طرح کے کلپس بناتے ہیں جن میں چیٹنگ ہوتی ہے جس میں انسیسٹ ہوتا ہے جس میں کٹیگریز ہوتی ہیں جو اللہ نے بالکل حرام قرار دی ہیں اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو یہ پروپر الومیناٹی کا ایجنڈا ہے اور سٹنس کا ایجنڈا ہے کہ ان لوگوں کی روحیں ختم کر دو ان لوگوں کو درندے بنا دو ان لوگوں کو اتنا کھپا دو اس چیز میں اتنا کھپا دو کہ ہر بندہ پرورٹ بن جائے درندہ بن جائے اور ہر وقت اس کے ذہن پہ یہی چیز سوار ہو ہر وقت اس کے ذہن پہ جو ہے وہ پرورٹ اور یہ یہ ساری چیزیں جو گند بلا ہے یہ چیز سوار ہونی چاہیے تو یہ ہے اصل میں علمیہ اور یہ ہے سوسائٹی جو اس وقت جنم لے چکی ہے اب اس کا سلوشن شیخ نے کیا بتایا سب سے پہلا سلوشن بنیادی سلوشن کہ خدارہ یہ چیز آپ کسی سے شیئر کریں خاموش نہ رہیں یہ مجھ سمجھیں کہ آپ ایڈکٹ نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ری لیپس کرتے ہو ہو سکتا ہے کہ بار بار اس چیز کی خواہش پیدا ہو تو اس سے پہلے کہ یہ مسئلہ اتنا بڑھ جائے جیسے میں نے آپ کو اس بھائی کی سٹوری سنائی ہے وہ پریکٹسنگ بھائی تھا اور اس نے ایسے گروپس جوائن کر لیے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ظاہر وہ پیڈ میمبرشپ ہوتی ہے پی کر کے اس سے پہلے کہ اس طرح کی ہولناک سیچویشن آئے اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لیجئے جتنا آپ بچا سکتے ہیں کسی سے شیئر کیجئے نمبر ٹو ٹرگرز کو آوائیڈ کیجئے وہ چیز جو ٹرک کرتی ہے اس کو ٹرگر سمجھ دیں آپ لو یعنی مثال کے طور پہ آپ کمرے میں آ کر بیٹھے ہیں اور جیسی آپ کمرے میں آ کر بیٹھے ہیں تو آپ کو اس میٹریس شیخ نے کہا میٹریس بھی ٹرگر ہو سکتا ہے ایک صوفہ بھی ٹرگر ہو سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس صوفے کے ساتھ اس صوفے کے ساتھ وہ بری یادیں اسوسیئیٹڈ ہیں یا اس کمرے کے ساتھ وہ انرجی اسوسیئیٹڈ ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے آپ گناہ کرتے ہوتے تھے تو ادھر جاتے ہوئے اجتناب کریں یا پوزیشن چینج کریں اس صوفے کو اٹھا کے کہیں اور رکھ دیں بایدہو اس سننہ سے بھی ٹپ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ٹپ یہ ہے کہ اپنی پوزیشنز کو چینج کرنا چاہیے کیونکہ ایک جگہ بیٹھ بیٹھ کے انسان کی نیگٹیو انرجی وہاں پہ آ جاتی ہے تو وہ اس چیز کو چینج کریں اور بسم اللہ پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کیا کہا کہ راست سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھو تین بار بسم اللہ پڑھ کے بستر کو جھاڑو کس لیے؟ تاکہ نیگٹیو افیرٹ شیعتین کا افیرٹ یہ ساری چیزیں زائل ہو جائیں اور تین بار جو کل بتائیں معوزتین یہ تین بار انسان پڑھے اور اس طرح سے ہاتھ بنا کے جیسے دعا مانگتے ہیں اپنے اوپر پھونکیں اور اس کے بعد یہ سب کچھ یعنی کہ جو ہاتھ ہیں اس کے وہ پھیرے اپنے پورے جسم کے اوپر تو بہت فرق پڑے گا اور وضو میں رہے جو سپیرچل انہوں نے سلوشن بتائیں اس میں وضو بھی ہے کہ انسان وضو کی سٹیٹ میں رہے اور رات کو دس بجے کے بعد یا نو بجے کے بعد بین کر دے یہ کہ ڈیوائسز نہیں ہوں گی کیونکہ الٹیمیٹلی ڈیوائسز سے ہی یہ چیز ہوتی ہے جس کے ایکسس میں ڈیوائسز زیادہ ہیں وہ اس چیز کا زیادہ شکار ہوگا ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارا ایمان بہت اونچا ہے اور ہم اتنے متقی ہیں کہ ہم ڈیوائسز بھی استعمال کریں گے یوٹیوب بھی استعمال کریں گے اکیلے میں اور سامنے کوئی چیز اچانک سے آ جائے گی پاپ اپ ہو جائے گی اور ہم ٹرگر ٹرگ نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہے ہم سب انسان ہیں انسان ہی پسلتے ہیں تو اس چیز کو ریالائز کریں اور محنت کریں اپنے لیے رولز بنائیں کہ میں نے دس وجہ کے بعد جو ہے وہ نہیں یوز کرنا جو مرضی ہو جائے شروع میں تکلیف ہوگی شروع میں آکورڈ لگے گا ٹھیک ہے شروع میں آپ کو بہت ریزیسٹنس آئے گی لیکن اگر آپ کو ریزیسٹنس آ رہی کسی کی مدد لے لیں اسپیشلی یہاں پہ اگر کوئی ہوسٹلائٹس بیٹھے ہیں ہوسٹل کے سٹوڈنٹس تو وہ تو بڑے خوشنصیب ہیں کیونکہ ہوسٹل کے سٹوڈنٹس آپس میں ہی کٹھے ہوتے ہیں تو جس میں وہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ اس کو ٹرسٹ میں لے کے کہے کہ یار تم نے مجھ پہ نظر رکھنی کہ دس وجہ کے بعد میں یہ چیز یوز نہ کروں اور اگر کوئی روم شیئر کرتے ہیں بھائی کے ساتھ بہن کے ساتھ وہ بہن سے شیئر کر لیں یہ نہ بتائیں کہ میں اس چیز کا شکار ہوں لیکن بس یہ کہہ دیں مجھ پہ نظر رکھیں اسی طرح ہزمنز وائیوز کو کہہ سکتے ہیں اور وائیوز کو شیخ کی ایڈوائس ہے کہ وائیوز ری ایکٹ نہ کریں شروع میں ظاہر ہے غصہ چڑھتا ہے شوق آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بندہ منافق ہے یہ بندہ بالکل پٹری سے ہٹ چکا ہے تو شیخ نے ریکویسٹ یہی کی ہے میں ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں وائیوز کے لیے کہ آپ لوگ ٹھیک ہے غصہ زیادہ نہ کریں آتا ہے لیکن آپ اس کی مدد کریں مدد سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جو حرام خواہشات کہہ رہا ہے وہ پوری کریں بلکہ اس کی مدد ایسے کریں اس پہ نظر رکھیں اور بہت سٹرکٹ نظر رکھیں یعنی کہ اس کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اکیلہ کتنا وقت گزار رہا ہے وغیرہ وغیرہ یہ چیز اس کی مدد کرے گی اس چیز سے باہر آنے میں اس کو بہت ہیلپ آؤٹ کرے گی اور پھر شیخ نے اس کے علاوہ مزید کچھ سلوشنز یہ بتائیں ہیں کہ سورہ مومنون انہوں نے پہلی دن ٹریننگ میں بتائیں قَدَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَهُمْ بِي سَوْلَاتِمْ خَاشِعُونَ یعنی فَلَحْ پَاگِ مُومنون کیونکہ وہ سلاح میں نماز میں خشیت اپناتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جتنی آپ نماز میں خشیت اپنائیں گے نماز کو بیوٹیفائے کریں گے ٹائم پہ پڑھیں گے مسجد میں زیادہ ٹائم گزاریں گے اتنا ہی آپ کے نفس کی پاکی ہوتی جائے گی کیونکہ اللہ نے کہا بے شک نماز برے اور منکر کاموں سے بچاتی ہے تو بہت سے لوگ کو میں نے دیکھا ہے مطلب مستر ڈسکس کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ انہوں نے اپنی نماز بہتر کی اپنی نماز میں خوبصورتی لائے مسجد میں زیادہ بیٹھنا شروع کر دیا اٹھے نہیں نماز پڑھ کے ذکر کرنا شروع کر دیا سیل فون کو آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کیا سمارٹ فون کو تو ان کی یہ چیز بہت امپروو ہوئی یعنی ان میں حیا پیدا ہوئی دوبارہ سے ان میں اللہ کا خوف پیدا ہوا دوبارہ سے یہ قلب جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک دور تھا کہ انسان کو تھوڑی سی کوئی سائٹ نظر آتی تھی تو اس کو برا فیل ہوتا تھا لیکن آہستہ آہستہ اس کا یہ امان چلا گیا اب اسے کوئی نیوڈیٹی دیکھتے ہوئے بھی ذرا سا ریگریٹ فیل نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو امان ہے جو قلب کے اندر تھا وہ امان کم ہوتا گیا کم ہوتا گیا یہاں تک کہ اس نے برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا اور ابن القیم کی ایک نصیحت اگر آپ چاہتے ہیں جو میں پرسنلی خود آپ کو دے رہا ہوں ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اس سٹیٹ سے بچو اس کنڈیشن سے بچو جب تم گناہ کر رہے ہو اور ریپینٹ نہیں کر رہے یعنی گناہ تمہارے لئے روٹین بن چکی ہے اب تم نے اس کو روٹین سمجھ لیا ہے اب تم نے اس کو زندگی کا حصہ سمجھ لیا اور تم نے گیو اپ کر دیا اس چیز سے بچیں کبھی گیو اپ نہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیں کہ شیخ نے بہت اچھی ایڈوائز کی انہوں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس میں انوالڈ ہے اور وہ یہ گناہ کرتا ہے تو وہ اس جگہ نہ بیٹھا رہے غم میں کیونکہ یہ والا غم شیطان کی طرف سے ہے وہ اسی وقت وہاں سے اٹھے اپنے آپ کو بک اپ کرے کہ نہیں میں نے بچنا ہے میں نے اس چیز کو چھوڑنا ہے اللہ سے رجوع کرے چاہے جو مرضی ہو جائے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہے ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ یہ کام کرتے ہوئے عمل کرتے ہوئے دیورنگ دیٹ عمل استغفر اللہ کر رہے ہوتی ہے یعنی یہ چیز دیکھتے ہوئے عمل کرتے ہوئے وہ استغفار پڑھ رہا ہوتا ہے کہ شاید استغفار ہی مجھے بچا لے یعنی وہ اتنی افرٹ کر رہا ہوتا ہے اتنا اپنے آپ کو پوش کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے دوران وہ استغفار کر رہا ہوتا ہے اور اس نے کہا میں کئی بار بچ جاتا ہوں اس لئے گب اپ نہ کریں اس کو روٹین نہ بنائیں فوراً اس چیز کو زائل کریں اچھے کام کے ساتھ وضو کریں دو نفل پڑھ لیں یا قرآن کی تلاوت کر لیں یا قرآن سن لیں لیکن اس کو سیٹل نہ ہونے دیں اس چیز کو فائٹ کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں اور پھر شیخ نے بہت اچھی نصیحت کی بہت اچھی پریکٹیکل ایڈوائز تھی انہوں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے چیزوں سے شروع کریں بڑے ٹاسک نہ رکھیں اپنے لیے یعنی یہ میں سمجھیں کہ میں اکدم سے چیز چھوڑ دوں گا یا یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میں ایک ایک سال یہ چیز چھوڑ دوں گا آپ اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹاسکیں ہر دن کو نیا دن لیں دن نہ گنے کہ اتنے دن ہو گئے اتنے دن ہو گئے ہیں میں نے چھوڑ دیا اتنے دن ہو گئے ہیں میں نے چھوڑ دیا آپ یہ سوچیں کہ ہر دن نیا ہے اس دن کو میں نے سیو کرنا ہے اس دن کو میں نے بچانا ہے پھر اگلا دن آج ہے تو میں نے اس دن کو بچانا ہے